موسیقی وہ کس قدر اپنے منشور پہ عمل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں اس کی روشنی میں قوم یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ آئندہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں ان پہ کون کتنا پورا اترے گا پاکستان مسلم لیگ نون نے قوم سے چار ایز پہ مبنی منشور پیش کیا تھا دوزار تیرہ میں پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے توانائی سیکیورٹی معیشت اور سماجی شعبے تھے انرجی الیمنیشن آف ایکسٹریمزم ایکانومی این ایڈوکیشن کو ہم نے فور ایز کے نام سے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی ترجی بنائیں گے آج جب پانچ سال مکمل ہو رہے ہیں تو الحمدللہ مسلم لیگ نون نے اپنے منشور پہ عمل کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے انرجی کے شعبے میں ہم نے تقریباً دس ہزار میگا وارٹ نئی بجلی شامل کی قومی بیداوار میں جو چھہ سٹھ سالوں کے اٹھارہ ہزار کے مقابلے میں ایک ریکارڈ ہے ایکانومی کے اندر ہم نے تین فیصد پیجامت معیشت کو تقریباً چھ فیصد کے اوپر گروت کے اوپر پہنچایا جو تیرہ سالوں میں سب سے تیز ترین ترقی کی شرح ہے اور یہ بات وہ نہیں جو پاکستان خود کہتا ہے یا حکومت کہتی ہے یہ وہ بات ہے کہ جو دنیا کے تمام قابل اعتماد اقتصادی تجزیہ کے ادارے اور بین الاقوامی فائنانشل انسٹیوشنز تسلیم کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ دوزار آٹھ اور دوزار بارہ تیرہ کی پانچ سال کی ترقی کی شرح دیکھیں تو ہماری حکومت سے پہلے ترقی کی عوصد شرح تین فیصد تھی ہمارے پانچ سالوں میں پانچ سالوں کی عوصد شرح پانچ فیصد تقریباً پہنچ گئی ہے تو ایکانومی کو حکومت نے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے الحمدللہ تیسرا ای ایلومینیشن آف ایکسٹریمزم تھا آج پاکستان دوہزار تیرہ کے مقابلے میں بہت دہشتگردی کے شعبے میں کامیابیاں حاصل کر چکا ہے ہم نے دہشتگردی کی اس لہر کی کمر توڑی ہے جس نے ہماری معیشت کو اور ہماری معاشرت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا کراچی جیسا شہر جو امید کھو بیٹا تھا کراچی کا شہر جو پاکستان کا فائننشل کیپٹل ہے وہاں سے ہر سرمایہ کار اپنا کیپٹل باہر نکالنے کا سوچ رہا تھا آج وہاں امن واپس آ چکا ہے بلوچستان کا صوبہ جہاں پہ قومی پرچم لہرانہ باز اناثر نے جرم بنا دیا تھا ان کی سرکوبی کر کے وہاں امن بہال ہوا ہے اور آج بلوچستان بھی قومی دھارے میں ترقی کے عمل میں شریک ہے اسی طرح ایڈوکیشن اور سوشل سیکٹرز جو کہ صوبائی حکومتوں کے شعبہ جات ہیں آپ کو ابھی ہمارے ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے منسٹرز تفصیل بتائیں گے اور ہمارے اقتصادی ماہرین جو ہیں وہ بھی آپ کو اقتصادی حقائق بھی پیش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے جو وعدہ کیا تھا اسے ڈیلیور کیا ہے آج اگر پاکستان میں کوئی پوچھے کہ پاکستان کے دو سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں تو بلا شبہ توانائی کے پوچھا جاتا کہ ہمارے دو سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں تو دہشت گردی اور توانائی کیا بہران سر فیرست ان مسائل کی فیرست میں آتے تو ہم نے ان مسائل کو حل کیا ہے ان پہ گرفت کی ہے اور پاکستان کی معیشت کو ایک گروت مومنٹم کے اوپر آج لا کے کھڑا کیا ہے اور پاکستان اپنی تاریخ میں تیسری بار ٹیک آف پوزیشن کے اوپر کھڑا ہے اور مجھے سی پیک کا بالخصوص اس میں ذکر کرنے کی میں ضرورت محسوس کروں گا کہ ایک ایسا منصوبہ جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے ہم نے تین سالوں کے اندر اس خواب کو حقیقت بنایا جس سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان آئی اور آج موڈیز ہو سٹینڈر اینڈ پورز ہو کوئی بھی بین الاخوامی ادارہ ہو وہ سی پیک کے پاکستان کی ترقی پر اثرات کو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اساسہ شمار کر رہا ہے جس سے پاکستان کی معیشت میں طاقت آئی ہے یہ کہہ کہ اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری سیاست میں شوبدہ بازوں کی کمی نہیں ہے اور ایک بہت بڑے شوبدہ باز قائد جو کہ اکثر تقریروں سے قوم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے بہت ہی معصومانہ طریقے سے کوئی سو دن کا پروگرام پیش کیا یہ سو دن کا پروگرام جب ہم نے دیکھا تو ہسی آئی چونکہ کہتے ہیں کہ نقل مارنے کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ پاکستان ویجن 2025 کا ڈاکومنٹ پڑھیں تو آپ کو پتہ چربہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ڈھانگ سے اس کی نقل بھی نہیں اتار سکے الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کو دنیا کی ٹاپ ٹوئنٹی فائیو اکانومیز میں شامل کرنے کے لیے ایک روڈ میپ ترتیب دیا جس کو پوری ملک کی کنسلٹیشن اور ایک ہزار سے زیادہ جو سٹیک ہولڈرز تھے بزنس مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اور فاقی وزیرد اکلا ایس تن اکوال پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ عوام اب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے پاس وعدے لے کر آئے تھے ان وعدوں کو کس نے پورا کیا اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے جس نے عوام کی فلاح ویبود کے لیے کام کیا ہے عوام کی سہولت کے لیے منصوبے شروع کی ہیں اور جو ترقی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے جو معیشت میں ترقی آئی ہے اس حوالے سے جو فیکس ان فگرز ہیں وہ کسی سے دھکے چھپے نہیں ہے ہم نے دشت گردی کی کمر توڑی ہے اس سے ملک میں سرمایہ کاری کی جو فضا ہے وہ بحال ہوئی ہے آپ تب رکھیں گے جب آپ اٹھارہ سو پچیس دن کا سکور کارڈ یا اس کی ریپورٹ قوم کے سامنے پیش کریں گے وہ وعدے جو آپ نے نوے دن کے ایجنڈے میں کیا تھے یہ ایک دوسرا دھوکہ ہے دو زار تیرہ میں آپ نے قوم سے دھوکہ کیا تھا اور کے پی حکومت کے لیے عمل کر سکے قوم یہ جاننا چاہتی ہے تو اس وقت میرے بھائیوں اور بہنوں لگتا یوں ہیں کہ دو جماعتوں کا مقابلہ ہے ایک پریزنٹیشن پارٹی ہے اور ایک پرفارمنس پارٹی ہے ایک پارٹی کو پریزنٹیشن کرنا آتی ہے اور ایک پارٹی کو پرفارمنس کرنا آتی ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان پریزنٹیشن وں سے نہیں جیتا جا سکتا پاکستان کو پرفارمنس سے جیتا جا سکتا ہے اور پی ایم ایل این نے الحمدللہ اپنی پرفارمنس سے ثابت کیا ہے کے ایجنڈا کی تفصیل بتائیں جس سے پاکستانی قوم جان سکے گی کہ یہ ایک انکوہرنٹ انکمپلیٹ انریالیسٹک اور ایک ایسی ایمیجنیشن کا ڈاکومنٹ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ڈاکومنٹ اس بات کا ٹیسٹمنی ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی کی پانچ سال کی حکومت نے زیرو پلس زیرو از ایکول ٹو زیرو کیا اگر پانچ سال حکومت کرنے کے بعد آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ہیلتھ اور صحت کے اور تعلیم کے اور دیگر شعبوں میں ابھی بلوپرنٹ بنائیں گے تو جناب پھر آپ پانچ سال تو لہٰذا یہ جو نیٹو کمانڈر ہیں میں عمران خان صاحب کو نیٹو کمانڈر کہتا ہوں نو ایکشن ٹاک اونلی ن اے ٹی او نو ایکشن ٹاک اونلی آپ ان سے تقریریں کرا لیں تقریریں جتنی مرضی کرا لیں لیکن عمل زیرو بٹا زیرو ہے تو یہ وقت پاکستان کو عمل کا ہے پاکستان کو پرفارمنس کا ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ نکل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے کہ پنجاب کی میٹرو بس جنگلہ بس سے پہلے تو اتنی نفرت تھی کہ اس کو آپ دھتکار دے تھے لیکن پھر وہ اتنی پسند آئی کہ آپ نے بھی اس کی نکل مارنے کی کوشش کی دو ہزار چودہ میں پلاننگ کمیشن میں ہمیں اجازت مانگی گئی کہ ہمیں ایشین ڈیویلپنٹ بینک سے کرزہ لینے کی اجازت دی جائے ہم پشاور میں میٹرو بس بنانا چاہتے ہیں دو ہزار چودہ میں ہم نے وہ اجازت ہی کا منظر پیش کر رہا ہے اور میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ دیکھنا کہ کس جماعت کی کیا اہلیت ہے میں اہل وطن سے اہل پاکستان سے کہوں گا کہ آپ کی عدالت میں تین جماعتیں پیش ہیں مسلم لیگ نون پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تینوں جماعتوں کی ڈیلیور کرنے کی صلاحیت کیا ہے تو آئیے ایک دن کراچی میں گزاریے ایک دن لاہور میں گزاریے اور ایک دن پشاور میں گزاریے آپ کو پتہ لگ جائے گا کون سی جماعت کتنا ڈیلیور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اب میں مفتا اسماعیل صاحب سے کہوں گا کہ جو ہنڈرڈ ڈیز کا پلان ہے اس کے حوالے سے یہ کچھ حقائق قوم کے سامنے پیش کریں اس پر مسلم لگنون کی جوابی پریس کانفرنس آپ دیکھ رہے تھے اور ابھی نیوز اپ ڈیٹس آپ کو ایک پر اپی رکھتی ہے انہوں نے کہا چلو جو انہوں نے بیش رکھتی ہے اس پر دو گیا تو بشمال رکھتی ہے انہوں نے انسینٹیف پیکیج دیں گے ایکسپورٹ کے لئے میانواز شریف نے ایک سو آرہ رپے کا دیا ہم نے کہا چلو آپ سو آرہ رپے کا دیں گے آپ ہم سے دالا شہار ہے آپ پیدا 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 جیسے کہ ملیشیا میں ایسی کابور میں میں کہ ایک سو سا آرہ رپے لگتے ہیں آٹھ سا روپے کا نقصان ہے گورنمنٹ کے اون کمپنی وں جاتے میں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایس پرسنٹ انٹرسٹ آپ کو بڑھانا پڑے گا جو پی آئی پی لون کو دیتے ہیں جو بینکو کے ٹیپوزٹ کو دیتے ہیں جو بیبود فنڈ میں دیتے ہیں جو پیچن اکاؤنٹ میں دیتے ہیں لوگ تو وہ ایک سو روپیس روپیس خرچہ کریں گے ایک ٹیلین روپیس کا فارم کا لون آؤٹس سینڈنگ آپ چار پرس سنسیتائز کریں گے چالیس روپی پرس کے ہوگئے پھر انہوں نے کہا سہت کار جو کے پی پی پر پاکستان 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 میں کہ صرف چار گناہ پاکستان پاکستان ساٹھ روپی روپی ہوگئے انہوں نے کہا انہوں نے ٹین بلیئن ٹری سنو نہیں کر گیا پہلے بلیئن ٹری کار ٹین بلیئن ٹری کیسے آنا ان کے خرچ آیا تھا بلیئن ٹری کا وہ بارہ آشار یا پانچ ملیون روپی تھا اس کو اپنے جس پنچ ساتھ میں ڈیوائی کر دے میرے سیکیورٹی بڑھا دیں ہم بارہ سو آر روپی سیکیورٹی پر خرچ کرتے ہیں بڑھا دیں گے میں کہ چلو آٹھ پر بڑھ کر ان کے حساب میں پیتالیس ٹریلین روپی ہو جائے گا چار فیصد پر جی پی ہر سال خرچ بڑھ جائے گا اگر دیٹ پر دیفیسٹ بڑھ جائے گا اگر ہمارے اس سال میں اگر 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 نے تقمین لگائے کہ چار اشار نو فیصد جی سولہ سولہ اور سو 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 شاید ٹیکس بڑھ آنے ہوگے تو خان صاحب یہ بھی بتا رہے کہ کہ کھان سو جی ہمارے سو ملک میں بڑھ دیں جنگ جتنے گورنمنٹ کی گیس ہوس کو ہوتر میں چینج کرنے کی آپ سن کوئی چیز سمجھ 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 دیں چیز حکومت پھر سو دیں چار مقام دیں پاکستان جہاں پر ٹورزم ہو سکتا ہم کم بتا سکتا چار مقام میں تو اس کو آٹ بتا سکتا ہوں جی حارون صاحب بسم اللہ رہی میں احسن صاحب بہت شکریہ میں ان کے اٹھائیس پوائنٹس دیں اور جو ریلیون پوائنٹس میں کبر کروں گا باقی میرے کبر کریں گے پندرس واللہ پوائنٹس ہوں گے کچھ چیز ہوں میں تھوڑی سی تیزی میں جاؤ گا بٹ میرے پاس اس کی ریٹن ڈاکیمنٹ بھی ہے جو میں اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کو دوں گا بیکا ہم چاہتے تھے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے ہر پوائنٹ کے آگے کیا کوئی سبسٹنس ہے یا ہالو ہے میں ایک دیزی میں جا کے اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ان کا پہلا پوائنٹ تھا جو سب سے انہوں نے پہلے کیا ہے کہ ایک ٹاک ٹاسک فورز برائیں گے جو پاکستانیوں کی جو باہر ویلت ہے جس کو یہ لوٹیڈ ویلت کہتے ہیں اس کو واپس لے کے آئے گی اور اس ویلت سے وہ جو پیسے واپس لے کے آئیں گے اس سے یہ پاورٹی بلک میں ٹیکس ہیونز میں سٹیشت ہوتا ہے آفشور کمپریز کے نیچے وہ ان بلکوں کے لاؤز ہوتے ہیں اس بلک میں ہمارا لاؤنی ہوتا جو رائٹ چیز ہے اور جو ہم نے کی ہے ہم نے ایک وارنٹری وارنٹری ایسٹ ڈیکلیریشن پلان بنایا ہے جس کے تحت دنیا کامیاب ہوئی ہے پیسے پاکستان میں لانے کے لیے اور اس کے علاوہ ہم نے آئندہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اوی سی ڈی بیک ملٹی لیٹرل کنونشن کو سائن کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سویٹر لینج سے اور بہت اور بلکوں سے بائی لیٹرل ٹریٹی کی ہے تو لہٰذا جو ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ جیز ہے وہ ہم کر رہے ہیں جس کو انہوں نے وہیمنٹ لی اپوز کی ہے پارلمنٹ میں اور پارلمنٹ کے باہر بھی یہ اس کے خلاف ہے جس سے پیسہ آئے گا اور جس سے پھر یہ پاورٹی الیویشن اور ڈیٹ ریڈکشن ہو سکتی ہے یہ اس کے خلاف ہیں جو ٹاسکور یہ بنائیں گے لوٹیڈ ویلز لانے کے لیے وہ صرف کاغذ میں رہے گی وہ کبھی کوئی لوٹیڈ ویلز لے کے نہیں آئی کیونکہ دنیا میں ایکسپیرمنٹ ہو چکے ہیں پاکستان کے فیڈل گورنمنٹ اور پنجاب میں میں یہ موج کر سکتا پاکستان کا کسی بیورو کریٹ جو ہے اس نے کام کرنا تقریبا تقریبا ختم کر دیا اور یہ ایک ایک اتساب بیورو کا بنا کے ایک چلا چکے ہیں جو بیورو آج تک کام نہیں کیا مگر اس کے نتیجے میں وہاں نا کوئی ڈیولیپنٹ کام پائے تکمیل تک پہنچ چکے اور نہ ہی کوئی اور لوگوں کے کام ہو رہے ہیں کیونکہ اتنے اتساب پہ اتساب جب ہوگا تو بیورو کریٹ اپنی دسکریشنری پاورز استعمال کرنی بند کرنے کے ہم سمجھتے ہیں کہ بیورو کریٹ اگر کوئی بھی فیصلہ گوڈ فیت میں کرتے ہیں تو گوڈ ضرور ٹھیک ہوتے ہونا چاہیے بات پیلنس طریقے سے ہونا چاہیے دین ایک تیسہ پوئنٹ کا ہے کہ ہم پاورٹی کریں گے اور پوریس دسٹرکس میں یہ کیمپین چلائیں گے اور کوئی پلان نہیں بنایا کہ پاورٹی کیسے کریں گے اور اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا اور اس کے ساتھ ہم جاپ کریشن کریں گے بھئی میں آپ کو بتانا جاتا ہوں پاورٹی ایلیوییشن اور جاپ کریشن جو ہم نے کیا ہے اس طرح پاورٹی ایلیوییٹ ہوتی ہے ایسن اکبال نے بھی بتایا کہ ہم نے ڈیڈی پی گروت کو دوزار تیرہ تین پوائنٹ ایٹ کر کے 3.78% چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے پاورٹی ایلیوییٹ ہوتی ہے ہم نے فود انفلیشن جو سیون پوائنٹ ٹو نائن پرسن نے ہرٹ کی تھی دوزار تیرہ میں وہ دو پرسن چھوڑ کے جا رہے ہیں دوزار اٹھارہ میں اس سے پاورٹی ایلیویٹ ہوتی ہے ہم نے سوشل سیفٹی نیٹس کو تین گنا بڑھایا اس کے اندر جو صرف بی آئی اس تی ہے اس میں چالیس بیلیاں تھا دوزار تیرہ میں اب ایک سو پچیس بیلیاں اس سے پاورٹی ایلیویٹ ہوتی ہے ہماری لارڈ سکیل منفیکشن کی گروہ تین پرسن سے جو سکس پائنٹ دو فور پرسن کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے جو کریٹ ہوتے ہیں اور اس سے پاورٹی ایلیویٹ ہوتی ہے ہماری گروہ انکلسکشن جب دوزار تیرہ تھی تو آج ہم نائن پوائنٹ وان تری پرسن چھوڑ کے جا رہے ہیں دوزار تارہ میں اس سے پاورٹی ایلیویٹ ہوتی ہے گروہ انگرکلچر ہم دو پنٹ سکس ایٹ پرسن ہم نے انہاریٹ کی تھی دوزار تیرہ میں ہم نائن ہم تری پوائنٹ ایٹ وان پرسن چھوڑ کے جا رہے ہیں اس سے پاورٹی ایلیویٹ ہوتی ہے کیونکہ جاگ کریٹ ہوتی ہے پر گیپٹا انکلسکشن ہم نے انہاریٹ کی تھی تیرین ہنٹ تیرن دوزار ہرہے ہیں اس سے پاورٹی ایلیویٹ ہو رہی ہے گروت ان سرویس سیکٹر جو فائی پوائنٹ وان سی پرسن تا پانچ سال پہلے آج ہم سکس پوائنٹ پور سی پرسن چھوڑ کے جا رہے ہیں گروت ان بول سیل اور ریٹیل جو جو بہت جاگ کر رہا ہے وہ ہم نے انہاریٹ کیا تھا